شریف جسٹس صاحب تو ایک بڑے قائد قانون کے تحت شریف جسٹس صاحب 97 میں جب انہیں اسپیکٹری لا لگایا گیا تو 95-96 یہاں مرگل اور اوڈ میں میرے پاس آتے تھے تو اس میں کیا بات ہوئی تو کام کرتے تھے مسلم لیگن تو پھر سیاسی بات ہوئی نا جی اب آپ کیا بات کر رہے ہیں اگر میری سیاسی اپوانٹ میں اٹھون کی بھی ہوئی تو تبدیل نہیں ہونا تبدیل نہیں ہونا انہوں نے بات میرے میں ایک بات یہ ہے آپ کے پاس آ کر انہوں نے کیا جرم کیا تھا بس یہ بیان کر تو میں نے بھی مسلم لیگن میں رہ کے کیا جرم کیا انہوں نے کہا کہ آپ سیاسی اپوانٹ میں ہیں تو ان کی بھی سیاسی میں نے کہا اپوانٹ میں ہیں کیونکہ آپ دو سال ہمارے پاس کام کرتے رہے ہیں ساتھ ہی آپ سیکٹری لا لگ گئے ہیں لیکن اس پر کمال بات کرتے ہیں سیاسی ورکر تھے وہ ہمارے اچھا وہ آپ کے سیاسی ورکر تھے اچھا بس لیکن ابھی جس عہدے پہ یہ تو آپ سب ڈائریکٹ سیکٹری لا ہونے لگا سر آپ جس عہدے پہ ہیں آپ تو جس عہدے پہ ہیں اب تو وہ ایک پروسس کے تھوائیں انسا پروسس ہے پنیاد تو بیج تو وہ ہی لگا نا بیج تو وہ ہی ہے سر بھی نوازشی صاحب کا بیج کے لگایا سر بھی نوازشی صاحب کا بیج کا لگایا اور ہمارا ہمارا لائرز ونگ بھی ہے وہ تو یہاں میرے پاس آتے تھے بھائی میں نے انہیں گہ جو ابھی ہمارے ایک پروڈیوسر صاحب ہمیں آف ایر لے گئے گا حاصل یہ ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ نوازشی صاحب کا نوازشی صاحب کا نون لیگ کا نہیں نہیں تو بات ہو بھائی ایسی بات نہیں ہے آپ کو یہ خلق چیف جسٹس ہونری بل چیف جسٹس کو پتا ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم سے بڑی سمبلی بھی بات کرتے ہیں اور ہمارا دسکلیمر ہوتا ہے کہ صدیقل فاروق صاحب جو کہہ رہے ہیں نوازشی صاحب کا ایر لیگ تھے جو مرٹ ہے وہ یہ ہے کہ کون میاں صاحب کی کرپشن کو کس حد تک جا کے ایر لیگ ہے کہ آپ کا لیڈر پولنگ ایجنٹ سا ہے آپ کا تو پولنگ ایجنٹ سا بھائی آپ کا لیڈر اچھا یہ نہ کریں اچھا لڑائی کم لے لڑائی نہیں ہے ان کے لیڈر نے شوکت خانم کے پیسٹ بوئے ان سے جو آپ شوٹنی کے لیڈر کے لیڈر کے لیڈر میں نے صدق کھڑ دیا